یہ گائز وہ ہے روپلو کولی جس کی بہت کافی ہسٹری ہے جس نے کسی کے ساتھ اکیلا یہ لڑ پڑا تھا اور کافی بہادر اپنے زمانے کا اپنے دور گئی ہے کافی بہادر شخص تھا روپلو کولی یہ چاکیجے گائز کتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے یہ پندرہ سو پانچ ہجری میں بنائی تھی اور تمام کی تمام یہ اس دور میں یہ اس دور کا اس پر سارا ماربر لگا ہوا ہے یہ ہے جین مندر جس کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو آج فائنلی ہم یہاں اس مندر پہ ہیں یہ آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ نگر پارکر میں ویلیج لائف ایسے ان کے گھار ہوتے ہیں آبے اس کو چون رو اس کو کیا کہتے ہیں چون رو اصل وہ بناوا یہ کچھا ہے بلکل نا یہ بکری شکری یہ سامنے والا اچھا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ سامنے پہاڑ ہے اس پر سٹریٹ اوپر جاؤں گا اور اگر نہ جا سکے تو پھر تو ہمارے ساتھ چلے گا اب باس نو اور اگر گر گئے تو پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ پاکستان کا آگے تھے انہوں کے ساڑھا پنچہ ہزار سال اس مندر کو ساڑھے پانچہ ہزار سال اچھا ساڑھے پانچہ ہزار سال سال ساڑھے پانچہ ہزار سال سال انہوں نے مندر ٹھائے کے سو گائز آپ یہ چیک کریں بھی ہم موجود ہیں اس میوزیم کے اندر یہ کون ہے مطلب اردو میں بتانا اچھا یہ کوئی ٹھاکر ہے یہ کوئی ٹھاکر ہے یہ کوئی ٹھاکر ہے یہ کوئی باری قبیلہ یہ قبیلہ یہ داگا وغیرہ کا کام کرتے تھے اور یہ آپ دیکھیں یہ پانی بھار رہی ہے اور وہ اس کو کچھ اشارہ کر رہی ہے یہ کولی کبیل ہے یہ کولی کبیل ہے اچھا یہ ہندو کومجی کو ہے یہ کارکر پالوچ کبیل ہے یہ پالوچ ہی ہے یہ چیکی جی آپ ماشا باتھی رکھا یہ بچہ دیکھیں گے نیا پیارا اپنا ہے اور کیوٹ یہ بابا جی ہے جنروں نے میوزیم بنائے ہیں اللہ انکہ شروع ہے جنروں نے یہ میوزیم بنائے ہیں کیا وہ آرے ہیں یہ وہ روپلو کولی جس کی بڑی تاریخ ہے اور مغلوں کے ساتھ یہاں بھی بہتنی کس کے ساتھ یہ لڑا تھا یہ گائز وہ ہے روپلو کولی جس کی بہت کافی ہسٹری ہے جس نے کسی کے ساتھ اکیلا یہ لڑ پڑا تھا اور کافی بہادر اپنے زمانے کا اپنے دور گئے کافی بہادر شخص تھا روپلو کولی یہ جین مندر درم جو مورتیں گئیں یہ جین مندر ہے اس کی مورتیں ہیں یہ بڑا بھی بہتنی کہاں ہیں یہ مندر ہے گائز اس کی کچھ یہاں پہ سٹیچو پڑے ہوئے سامنے مجھے تو ان کے نام نہیں بتا آپ کمنٹ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کون پہنے ایک یہ سٹیچو ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ ہیں اور یہ ہے یہ کوئی ان کا وہ پندل ٹائپ یہ اوپر بھی پورا انہوں نے اس کو پکایدہ مندر بنائیا ہوئے یہ چیک کریں آپ کیا بہت ہے تو یہ کچھ پرانے مٹی کے برتن ہیں جو یہاں رکھے ہوئے بس یہ میوزیم ہے یہاں پہ اور دیکھیں آپ یہ چیک کیجئے گائز کتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے یہ پندرہ سو پانچ ہجری میں بنائی تھی اور تمام کی تمام یہ اس دور میں یہ اس دور کا اس پہ سارا ماربل لگا ہوا ہے اس ماربل سے بنائی تھی اس کو وائٹ شائننگ ماسک بھی کہا جاتا ہے اور یہ مہراب اس کا چیک کیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت بنائی ہے جس نے بھی بنائی ہے کیا کری کری ہے چیک کیجئے آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاکہ گھر ہے اس میں بیچ میں یہ بیچ میں انہوں نے انہویشن بھی کی ہوئی ہے یہ بلوکس لگے گئے لیکن بہت کم ہے زیادہ تار آپ دیکھیں آپ کو یہ ماربل ماربل نظر آئے گا وائٹ کل رہے گا اب اس کی شائننگ ختم ہو چکی ہے لیکن یہ مسجد ابھی بھی کھڑی ہے اور یہاں پہ بقاعدہ نماز وغیرہ تو نہیں ہوتی ہاں لیکن کوئی آگے اگر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے یہ اس مسجد کی آپ ڈیزائننگ چیک کیجئے ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بہت ہے یہ چیکیجئے اس کے اندر کے مناظر یہ وہی ماربل لگا ہے جو اس دور کا وائٹ شائنی ماربل ہوا کرتا تھا اب اس کے شائننگ تو ختم ہو گیا لیکن وائٹنس ابھی بھی ہے آپ چیکیے اور یہ اس کا گمبت ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر کیا خوبصورت ڈیزائن میں بنائے گا ہے اور خوبصورت بہت طالع ماشاءاللہ زبیر بھئی یہ گڑے سے پانی پلائیں مجھے بھی اور خود بھی پینے یہ اس کے اندر سے ہے اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں نا کہ یہاں پہ اس کی رینویشن ہوئی ہے یہ جگہ اور یہ جگہ ہے نا اس میں بلاکس کچھ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلاکس تو اس دور میں نہیں واگرتے تھے سیمٹیڈ بلاکس یہ ابھی کہیں باقی یہ سب پرانا ماربل زیادہ تر موسٹی اس میں یہ دیکھیں پیئے گا ہاں پیوں گا بسم اللہ دوسرے میں دیکھتے دیکھ بسم اللہ چکر یہ کڑے سے پانی نہیں کہا رہا ہے جبہر بھئی ہاں ساپے گئے وہ دے دو بسم اللہ یہ دیکھ یہ کسی نے ہاتھ سے بنے ہوگی لازمی کوئی مشین تو نہیں ہوگی اس چن پتھر کار کار گے دیں یہ پکڑو یہ پیچھ میرا بنا بیا uses کبی دیکھ پ دیکھ کبی 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 موسیقی 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 یہ سامنے والا اچھا یہ کیا ہوتا ہے چورو چاننا ہے یہاں نہیں چورو کہتے ہیں اس میں کمرہ ہے جیسے رہنے کے لئے اچھا یہ گائز آپ دیکھیں آپ دیکھیں ایک مرے آپ 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 یہ اس طرح یہاں پہ مطلب یہاں پہ رہتے ہیں تو یہ ان کا ایسے جیسے ہمارے کمرے اس طرح یہاں پہ رہتے ہیں اس کو یہ کیا کہتے ہیں چورو اس کو چورو کہتے ہیں تو یہ بھائی میرے ساتھ ہیں کیا رام ہے آپ کا امیر آسان یہ بھائی آنکے رہنے والے ہیں انہوں نے ہمیں یہ دکھایا لائے ان کا بہت بہت شکریہ آپ کا تھنکیو سو مچ یہ ان لوگوں کا یہاں پیار ہے بہت نائس اور اچھے لوگ ہیں آنکے تو اب آپ کو آگے لے چلتے ہیں اور آگے دکھاتے ہیں انشاءاللہ جو نیکس جس پوائنٹ پہ جا رہے ہیں موسیقی 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 دیران جو اچھو ہے یہ ٹھائل ہے جو زمان و وقت تھی وہاں اللہ سہائے وہیاں مالک وہیاں ہندو مسلمان جیلاں وہیاں پر جو جانے سمجھے سمجھے مالک اللہ رکھنوارو اللہ جی رکھنوارو مجھو مالکاں بیرکل اللہ خیر کرے مالک کرے خوش رہو آمین آمین صدا سکھی رہاں دارا آباد رہاں دارا صدا سکھ اس کا یہ جو بیلڈنگ ہے یہ باز میں ہے یہ دوبارہ جو اندر وہ جو ہے وہ بہت پرانا ہے وہ یہ پرانا شیب لونگ جو ہے وہ پرانے کی ہے ساڑھے پانچ دار سال پرانا گائی جی مندر ہے یہاں اور یہ بابا ہے اس کی دیکھبال کر رہے ہیں ہاں اچھا 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 سامنے جو بتا رہے ہیں وہ کیا ہے وہ کرشن بھاگوال کا مندر ہے وہ بھی اچھا وہ کرشن کا ہے کرشن بھاگوال ہاں اچھا وہ کرشن کا ہے اور یہ شکلیں ہاں 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 اچھا ہاں 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 درگ پوسی ہے ہی انڈیا سے ہے اور یہ جو بابین نے مرک پینے ہوئے ہیں یہ درگ پاکستان ہے کہ کوئی اور نہیں اس میں لگے ہوئے اوپر نا یہ دودراس بردیس دودراس 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 یہ یہ جو پینے ہوئے ہیں یہ اس کا ہے یہ اوپر وہ جو لگے ہوئے نا ہے چھوٹے چھوٹے گول گول لگے ہوئے ہیں اچھا وہ اس کے ہیں اس کے منگ کے ہیں یہ اچھا ٹھیک ٹھیک چلو پھر بابا اجازت ہے اللہ خیر کرے مہربانی کاغا شکریہ اللہ خوش بندنی پھر گائز ابھی یہاں سے چلتے ہیں آگے نیکس تو جہاں پہ بھی جائیں گے پھر آپ کا وہ دکھاتے ہیں وہاں کے بندر اور وہاں کی جو بھی ہے اللہ خوش رکھیں گے مہربانی کاغا یہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ سامنے پہاڑ ہے اس پر سٹریٹ اوپر جاؤں گا اور اگر نہ جا سکے تو پھر تو ہمارے ساتھ چلے گا اب باس نو اور اگر گر گئے تو پھر ہماری زیمداری نہیں ہے اپنی مرضی سے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم نوٹ کرنا چل جہت اور جلدی چڑے کہ وہ جلدی ہے چل دی پھر گیا گایز وہ چل گیا میں گرنا نہیں ہے رام سے یہ کیسے چڑے گا یہاں سے اچھے پر در بہتی دعوت بھائی آؤ یہ تو ماں کے پیٹ سے گزر رہا ہے اس طرح لہوت میں گزر رہا ہے لہوت لا مقام بات سنو بات سنو چھٹے چھٹے آجو واپس آجو واپس آجو پتہ لگ گیا مجھے آپ چلے جاؤگے اوپر بڑا پتھر گرے گا آجو آجو چلا جائے گا واپکی لیکن مشکل ہے گر گیا ٹانگ پر لگ جائے گی آجو آج 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 fantas دے دے اس کو دے دے پچاس اور دے دے چلو ہونے کے جانے میں بھائی بھائی ہونتا ہے بھائی بھائی ہونتا نہیں اسی کو دو بھائی وہ بھائی گیا اس کو دو اس کو دو چلو ٹھیک ہے خوش ہو جاؤ شاہباد بیسے متے چڑھی نہیں ہے چھوٹو اوپر ٹاپ پہ چلے جاتے ہو یہاں پتروں سے گے ہو گے ہو کبھی گے ہو اچھا چلو گڑ شاہباد موسیقی اور ابھی ہم آئے تو ہی یہاں لیکن اس کو لگا ہوا ہے تالہ ہم نے پوچھا ہے دائمائے کے لوگوں سے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بند کر کے چلے گئے اندر سے آپ کو اس کا وزٹ کرواتے لیکن چاہ رہے ہیں کوئی بات نہیں آگے ہمیں ایک مندر دیکھائیں شیف مندر اور یہ ہے جین مندر نگر پارکر اب اس کے اندر کی ہسٹری اور سٹوری وہ تو مجھے صحیح پتا نہیں ہے آپ میں سے اگر کسی کو پتا ہو تو وہ لازمی مجھے بتا دیجئے گا باقی میں آپ کو باہر سے دروازے سے اس کا آپ کو میں ویو دکھا دیتا ہوں اگر کچھ نظر آتا ہے تو لیکن مشکل یہ ہے کافی پرانا مندر لگ رہا ہے یہ بھی تو اس پہ اندر نہیں نظر آ رہا کچھ بھی اینیوے تو چھوٹے یہ بند ہے نہیں کھولے گا یہ ہے مندر اس کا این مندر اس پہ دیکھو گائز یہ بنے میں چیزیں کچھ یہ بنایا ہے شہر بنایا ہے یہ بھی شہر ہے یہ ہے جیزیں کچھ بے خوش جو آپ کو مجھے تک ہوں کیا ہے کہ وہ ٹھون ہے ہم یہاں سے آئے ہیں مجھے جلا گرہا راستہ بھولا تھا نہیں یہ آنکھا پر وہ مندر نظر بھی آرہا بوم کر کے یہ ہی جائے گا یہ آچھا یہ آنکھا 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 کیا بات ہے یہ اس کو سپورٹ کے لئے اس پہ آئے ہیں دیواریں اور یہ اندر سے ابھی اصل میں لائٹ بہت کم ہے یہ آنکھا یہ آنکھا اندر کا منظر ہے یہ آنکھا یہ آنکھا پتھر بھی لگایا ہے نیچالا پتھر پرانا ہے یہ دیواریں کچھ آنکھا اس پہ آنکھا یہ ابھی تک یہ دیکھیں جین مندر جو کہ پاکستان میں موجود ہے نگر پارکر کے علاقے میں اس کا سٹرکچر چیک کیجئے آپ یہ آب آدھا یہ کائز یہاں پہ اس طرح موجود ہیں جین مندر پہ جین مندر کے بارے میں میں بہت کچھ تو نہیں جانتا لیکن ایک فیمس پوائنٹ ہے یہاں کا اور جو بھی یہاں پہ آتا ہے نگر پارکر میں وہ یہاں جین مندر پہ بھی ضرور آتا ہے تو ہم بھی آگئے یہی دیکھیں وہاں پہ ہے کیا تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹیمپل ہے اور اس کی حالت بلکل ابھی خستہ ہو چکی ہے بہت خراب ہو چکی ہے آپ دیکھیں اس کو تاروں سے سائیڈوں سے باندھا ہوا ہے اور دوسری انٹو کی دیواریں بنا کے اس کو سپورٹ دیا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک انٹ کی دیوار ہے یہ ایسے پیرے ٹائپ بنا ہوئے یہ جو اس کو سپورٹ دیا ہے اور اگر آپ دوسری اس کو دیکھیں اوپر کی طرف سے تو اس کا ہر ٹائل ہر سٹرکچر بلکل الگ الگ ہو چکا اور اس کے جو سٹیچوز تھے وہ بھی سب مٹ چکے ہیں یہاں پہ آپ موجود نہیں ہیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ ارسا یہاں پہ نہیں رکے گا کچھ عرصے بعد جیسے جیسے بارشیں وغیرہ ہوں گی اس کی جو تھوڑی بہت باقی اس میں مٹی رہے گی یا وہ بھی اس کی ختم ہوگی اور یہ گر جائے گا کیونکہ اس کے اثارات اب یہ ہی بتا رہے ہیں تو یہ بس اس کے لاسٹی پیونٹ چل رہا ہے جو بھی ہے اس کا لیکن اسٹرکچر کا اچھا بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے دیکھنے کے لیے بندہ آئے تو مزہ آتا ہے دیکھنے کا ایک ہسٹوریکل چیز ہے تو باقی اگر آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے تو ضرور کپنٹ میں بتائیے گا اور ضرور میں سے شیئر کیے جائے گا تینکیو سو مچ موسیقی موسیقی